اور یہ عمل بہت غیر مناسب تھا بابری مسجد کے بدلے میں جو پانچ اکر زمین ہم کو دی جا رہی ہے وہ سے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ بابری مسجد کے کوکنوینر صاحب ڈاکٹر کاسم رسول علیہ صاحب موجود ہیں اور انہی سے جانوں گا سرجن ندوہ میں پہلے دس وجے میٹنگ کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور پھر ممتاز پی جی کالیج میں ٹرانسفر کیوں کر دیا جاتا ہے دیکھیں ہماری انڈیا مسجد پسلہ بورٹ کی ورکی کمیٹی کی میٹنگ کئی بار ندوہ میں ہو چکی ہے ہمارے صاحب بھی ہوا رہے تھے اور اس بار بھی وہاں تیر تھا کہ وہاں ندوہ میں ہوگی لیکن کل رات یو پی کے پرشاسن خاصت ہوتی ہیں کہ پلس دیگاریوں نے ندوہ میں پہنچ کر ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ یہاں میٹنگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس سڑک پر ہوتی ہے پبلک پلیسز پر ہوتی ہے یہ تو ہمارا کیمپس ہے کیمپس کے اندر ہم میٹنگ کر رہے ہیں یہاں دفعہ ایک سو چوالیس کا کیا مات ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو چونکہ ہم نے جو بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو وہاں سے شرف کر دی یہاں رکھ لیا ممتاز طالب میں یہاں تو ہم کو پرشاہ دن روکا نہیں اس کا مطلب نہیں تھا کہ وہ غلط بات کیا ہے اہم بیٹھک تھی سراج اس اہم بیٹھک میں کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں دیکھیں اس میٹنگ میں پہلی بات تو یہ اس میٹنگ میں ہم نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا بہت تفصیل سے جائے دیا اس میں کیا ایررز ہیں کیا اپرینٹ ایررز ہیں کیا غلطیاں ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خیال زنائے صاحبی مبنی ہیں تو چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اس پیٹنگ میں کہ ہمیں ان مددوں کو بنیاد بناتے ہوئے ریوی پٹیشن میں جانا چاہیے تو ایک فیصلہ تو ریوی پٹیشن میں جانے کا ہوگی ہے دوسری بات ہم نے یہ تحقیق کی کہ بابری مسجد کے بدلے میں جو پانچ اکر زمین ہم کو دی جا رہی ہے وہ سے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ شریعت میں ہم کو بہت صاف کلیر انسٹرکشن ہے کہ مسجد کی زمین کے عوض میں کوئی زمین نہیں لیا سکتا ہے اگر مسجد کسی جائے زمین پر بنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وقف کا جو ایکٹ ہے اس ایکٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم مسجد کے عوض میں کوئی بدلے میں کوئی زمین لیں گے تو وہ مسجد نہیں لیں گے تو ہم نے یہ تحقیق کیا کہ یہ ہم کو زمین نہیں لیں گے سر اسی کے ساتھ میرا سوال یہ ہوگا کہ ریویو پیٹیشن میں مدعی اس بار کون کون ہے ریویو پیٹیشن کے اندر جو لوگ ہمارے طرف سے پارٹی ہوں گے اس میں حافظ یعنی فاروق صاحب ہے جنزبہ الدین ہے محبوب حاجی محبوب ہے اور بھی کئی لوگ ہیں جو پارٹی بنیں گے لیے تین لوگوں کی اب تک سہمتی ہو گئی ہے زفریاد زرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج آل انیا مسلم پسنہ لوگوٹ کی ایک اہم بیٹر لکنوں میں رکھی گئی اس اہم بیٹر میں کیا کیا باتیں اٹھائی گئی ہیں اسی پر باتیں ہیں صاحب جو آج باتیں رکھی گئی ہیں بیٹر میں کیا کیا باتیں رکھی گئی ہیں یہ تصیل تو ہمارے بھی بنایے گے مجھے میں کیا کیا باتیں رکھی گئی ہیں جو فریشنہ ہوئے ہمیں پوچھا سکتے ہو جن گھون کو روڑ تو ہمیں آپ کو لکھے بھی دیا ہے کہ کیا کیا فائنگ سنسل پر بھی انتر ہو کیا گھون سے تو ہمارے زمین کے راستے ہیں رہن دی باتیں رکھی گئی کہ ہمارے زمین مسجد کی اس پارٹی کے دیوے جو مور کیا بابی مسجد میں فور سبی بائیس پر تحرین سنبسا انچاس کی رات پر رکھی گئی ہمارے راستے وہ نحل اللہ اس کو بیٹی مانتا ہے اگر زمین اللہ مان سکتا ہے تو ایسے انتوار بیٹی مسجد میں بھی لیانا اور مسجد اس کو بیٹی باتیں جوانے سے بنایا جا رہا وہ اتنے مانا ہے یہ جو مشافری مانتا ہے تو اس کو بیٹی مانا ہے یہ مسلم پرسنل اللہ ووٹ کی ایک اہم بیٹھک لگناؤں میں آیوجیت کی گئی اور اس میں کافی اہم باتیں نکل کر کے سامنے آئی ہیں ریویو پیٹیشن اور پانچ اکر زمین کو لے کر کے ہنگامہ برپایا جا رہا ہے پوری طریقے سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے پانچ اکر اور ریویو پیٹیشن کے لئے مسلمان دکھنے ہوئے ہیں دیکھئے مسلم پرسنل اللہ ووٹ پورے ملک کے مسلمانوں کی رمائن لگی کرتا ہے اس میں سیاہ سنی اور تمام مسلمانوں کی جماعت میں مسلک سب شریف ہیں اگر مسلم پرسنل اللہ ووٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو سمجھ میں فیصلہ کیا ہے اور ریو پیٹیشن فائل کرنے کا انہیں فیصلہ لے لیا ہے اسی طرح جو پانچ اکر زمین کی بات کری گئی ہمارا صاف کہنا ہے کہ مسجد کے عزوز میں کوئی جگہ نہیں دیا سکتا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں زمین پر کوئی پڑھا دیا سکتا ہے ریو پیٹیشن جانے کے ساتھ مہارا صاحب میتی دیکھا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو سپرین کوٹ نے دیا اسے چنوٹی تھی پر جو پانچ اکر کی بات بار بار کہیں جا رہی ہے جب ریو پیٹیشن میں آپ جا رہے ہیں تو فیصلہ تو وہ ماننے ہی ہے جو سپرین کوٹ نے دیا ہے تو پھر یہ پانچ اکر کا ہوا کیوں جانا جاتا ہے دیکھئے بنیادی طریقہ سپرین کوٹ نے گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ پانچ اکر سے ہمیں حلات جائے سکتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ زیادت ہیں ہم اس پر جواب دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دسچور ہن نے ہمیں اس بات کی دو جائش دی کہ ہم ریو پیٹیشن فائل کریں اس لیے ہم فائل کرتے ہیں انصاف کے تقاضی جہاں تن ہیں ہم اس کے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں ریو پیٹیشن میں کونگون مدعی ایک ساتھ آ رہے ہیں اس بات ہوتی ہے یہ ہوگی یاسم صاحب جو باتیں آج اہم بیٹھک میں رکھی گئی ہیں وہ کن کن باتوں پر توجہ دی گئی ہیں دیکھئے دو باتوں پر فیصلہ ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ریویو میں جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پانچ اکر زمین دینے کی بات کہیں گئی ہے وہ پانچ اکر زمین ہم لوگوں نے ہوتی ہے ریویو پیٹیشن میں جانے کے لیے جو جو مدعی تھے کیونکہ خاص طور پر میڈیا میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ سنی وقف بورڈ سنی سینٹر وقف بورڈ اور اقبال انساری اس مدعے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اقبال انساری کے اور سنی سینٹر وقف بورڈ کے نہ ہونے کا اقبال انساری صاحب سے ہمارے لوگوں کی باتشیت چل رہی ہے کہ ان سے باتشیت ہو جائے گی اور وہ مسئلے کی اہمیت کو اور اس کے حد پہلو کو سمجھ لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ مسلم پرسلنا بورڈ کے پرسلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اول اتفاق اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے تو ریویو پیٹیشن میں ان کے نہ ہونے سے ہمارے لوگوں کے جانے میں کسی قسم کی کوئی مقابل نہیں بنی پیسلے کو سنوٹی دینے کی بات بھی گئی جاری ہے اور پیسلے کو لے کر کے کافی سارے سوال بھی کھڑے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں دیش کے پور ججز نے اپنی باتوں کو رکھا ہے اور سافتار پر کہا ہے یہ پیسلہ غلط ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک طبقہ ویسا ہے جو پورا مسلمانوں کو کٹ گرے میں لاکر کھڑا ہوا ہے اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مدو پر بات کرنا چاہتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ فیصلے کو ہمارے تمام لیگل ایکسپرٹس نے بڑی گہرائی کے ساتھ پڑا اور سمجھا ہے بہت سے سوالات اس میں سے نکل کر کے آئے ہیں عدالت عظماء کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے جو ہمارا قانونی پجھتا ہے اور ہم یہ کہیں محسوس کیا ہے ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے کیا ابھی ہمیں انصاف نہیں ملا اس میں انصل جن سوالات موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر بہت گہرائی سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ تیپ آئے گیا کہ ہم لوگوں کو ریویو پوٹیشن میں گانا چاہیے بابنی مسجد کا نو نومبر کو فیصلہ آنے کے بعد ایک ہی جگہ بحث آ کر کے دھیر گئی ہے پانچ اکڑ زمین کیا یہ مدہ پانچ اکڑ زمین کے لیے تھا یا حق اور حقائق کے لیے فیصلے آپ نے صحیح سوال کیا ہم ہمارا جو تھا وہ ٹائٹل سوٹ تھا اور اس ٹائٹل سوٹ کی لڑائی تھی کہ یہ زمین ہماری ہے یا فریق ثانی کہتا تھا کہ ہماری یہ ہمارا مقدمہ تھا یہ ہمارا قضیہ تھا اس قضیہ کا فیصلہ دیتے وقت یہ کہا گیا ہے کہ یہ پانچ اکڑ زمین آپ کو دی جا رہی ہے آپ اپنے مدہ بنا سکتے ہیں ہم نے پانچ اکڑ زمین تمہارا بھی نہیں کیا ہماری مضرورت بھی نہیں ہے مسجدیں تو ملت کے لوگ بنانی ہوں گی کہیں اور جہاں چاہے جب چاہے اللہ کا فضل ہے تمام تر غربت کمزوری کے باوجود مسجدیں بناتے رہتے ہیں مسجدیں بن جائیں گی مسجدیں بنتی رہتی ہیں مسجدیں بنتی رہیں گی تو ہمارا پانچ اکڑ زمین کا یا اس کے بدلے میں کچھ لینے کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ تو ایک سنسلہ دراز ہے کہ ہم مسجدیں دیتے رہیں اس کی جگہ لیتے رہیں گے کہ بھئی یہ مسجد اب لیوی وہ مسجد اب لیوی یہاں ہو گیا وہاں ہو گیا یہ لے لو وہ دے دو اس کا ایک مسجد کی جگہ دی نہیں جا سکتی اس کے بدلے میں دوسری جگہ شرل ہم لوگ لے نہیں سکتے ہیں تو وہ give and take کی بات تھوڑی ہے کہ یہ لے لو وہ دے دو سوال تو یہ ہے کہ تو حقیں بل کیا تھا وہ ہمارے حق میں تہنی ہوا فیصلہ ہمارا خلاف چلا گیا تو ہم اس جگہ کو لے کے کیا کریں گے اس کے بعد تمام افوائیں کہ بابری مسجد جیت لی ہے آپ کاشی مطرح کی باری آپ دیکھئے کہ یہ نعرے تو جو لگا رہے ہیں جو نعرے لگایا کریں اصل بات یہی ہے کہ بابری مسجد کی رہائی کے پیچھے یہ بابری شامل رہی ہے کہ بھئی یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے کہ آج یہ قلبوں پر سوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر قدغل لگنا چاہے ہیں جبکہ یہ بات تیبی ہے کہ انیس سو سیتالیس سے پہلے کی جس عبادتگاہ کی جو حیثیت تھی بابری مسجد کے علاوہ کن مساجد کی وہی حیثیت قائم رہی تھی اس کے باوجود بھی اللی کا زبان بعض تشدد پر اس لوگ فرقہ پر اس لوگ بلتے رہتے ہیں ماحل کو خراب کر کے ساتھ یونی سی رکھتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ میرا سوال یہ بھی ہے دنبی سے یہ پریس کانفرنس آجت کرنے کے لیے میں یہاں آئے ہوں پہلے ندبہ میں پریس کانفرنس اور جو بیٹھا کیا اس کے آئیوجود کیا جاتا ہے پھر میں ٹائم پر جب سمیں ہونا شروع ہوتا ہے بہتا ہے اپنی سمیں کی اور تو یہ میٹنگ کیوں چینج کی جاتی ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں ایڈیسٹیشن میں یہ کہہ کر اس میٹنگ کو ملتوی کرنے یا کونس مون کرنے کی بات کہی تھی کہ یہ نیگر ہے وہ ایک سو چواریس لگی ہوئی ہے یاد ایک سو چواریس کی وجہ سے آپ میٹنگ جاتا ہے اور یہ عمل بہت غیر مناسب تھا ہمیں کمرے میں بیٹھ کر اپنی بات کہنا یا اپنا فیصلے کرنا ملک کی اتنی بڑی تنظیم کے ذریعے بلائی گئے میٹنگ کو روکنے کی کوشش کرنا یہ بہتی نامناسب تھا ایک آخری سوال میرا رہے گا ریویو پیٹیشن میں کون کون آپ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں اب دیکھیں یہ تو پرسنلہ بوٹ کو رویو پیٹیشن کرے گا اور پرسنلہ بوٹ خود چوکے تمام تنظیموں کی نمائندگی بھی اسے شاملے لگے اگر کوئی نہیں کرتا اسے پرسنلہ بوٹ کرتا ہے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ سبھی کی طرف سے اس کو مانے جائے گا تو کہ راجیل دھوان ہی ریویو پیٹیشن میں آپ لوگوں کا کیس لگے آجی جی موسیقی